مسلم میں اردو ترجمہ آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں یہ مسلم ہے مسلم صحیح ہے مسلم اب شریف ہے یا بدماش ہے مجھے نہیں معلوم جس کتاب نے رسول فاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ان کی خسال میں ان کی آداب میں ان کی شخصیت میں اتنی بڑی گستاغی کی ہے کہ ان کو کہ وہ اتنی بڑی خامی تھی علیہ وآلہ کہ وہ بلا وجہ بلا وجہ بے گناہ لوگوں گانیاں دیتے تھے تو یہ کتاب نہ صحیح ہو سکتی ہے نہ شریف ہو سکتی ہے نہ مسلم ہو سکتی ہے تو بہتر یہ تھا کہ اس کو بیمار کافر بدماش نام رکھتے ہیں صحیح مسلم شریف کے بجائے بیمار کافر بدماش نام رکھتے ہیں بہرحال انہوں نے نام جو ہے ایسا کتاب جو اس نے پورا ایک باب نکال دیا رکھ دیا اور اسی کتاب میں ایک باب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرانی نستجیروا باللہ نستجیروا باللہ مشرک تھے اور اسی کتاب مسلم میں ایک دوسر باب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدی ماجدہ حضرت آمنہ بالتواحب سلام اللہ علیہ وہ جو ہیں میں ان کفر کو نقل کرتا ہوں تو استغفار کرتا ہوں آپ بھی استغفار کریں ایسے کفیات سننے کو کہ انہوں نے ایک باب مسلم نے رکھا ہے کہ ان کی والدہ بھی نستجیروا باللہ کافراتی نستجیروا باللہ تبارک و تعالی تو ایسے کتاب کو یہ جو اس کتاب پر ایمان رکھتا ہے اس کی تصدیق رکھتا ہے یہ تو کتاب یہ توہین رسول رسالت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عمری علماء سے کہتا ہوں کہ آئیے مناظرہ رکھتے ہیں اگر میں نے دوبارہ شبہائے پشابر کو دوبارہ سے نہ لکھوایا تو میرا نام حسن اللہ ہری نہیں ہے بس آپ اتنا مرد بن جائیں عمری علماء آپ جو بھی شرط رکھتے ہیں وہ مجھے منظور ہیں جو بھی شرط رکھتے ہیں وہ مجھے منظور ہیں آپ آئیں میرے سے مناظرہ کریں بشرت ہے کہ ایک مناظرہ نہیں ہے کیونکہ ایک مناظرہ سے شبہائے پشابر نہیں لکھی جاتی ہے کم از کم دس پندرہ مناظرہ رکھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ثابت ہو جائے گا کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے بیزن اللہ ہی تبارک و تعالی برحال کتاب کا نام انہوں نے رکھ دیا ہے صحیح ہے بھلے مسلمیں بھلے بولے ہاں بیمارے کافرے بدماش صحیح ہے مسلم شریف یہ لکھی گئی ہے مسلم بن حجاج کی ترجمہ ہے علامہ وحید الزمان کی اور چپی ہوئی ہے یہ کتاب نعمانی نعمانی کتاب خانہ حق اسریق اردو بازار لاہور کس سال میں چپی ہے اگیس دوہزار چار میں مطبعہ عالی آصف پرنٹرز لاہور اس کتاب میں میرے معزز ناظرین دیکھئے کہ صفحہ نمبر دو سو پندرہ میں اسی کتاب اسی باپ کو میں نے جو عربی سے آپ کو پڑھ کے سنایا اب اردو زبان میں مسلم نیکی سلوک اور عدب کے مسائل اچھے اچھی بات ہے باب من لعنہن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او سب جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی سب کی ہے سب میرے عزیز ناظرین سب 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 یسو سب 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 اس کا مطلب ہے گالی دینا برے عفاظ کسی کے مطالق استفادہ کرنا سب اردو زبان میں اگر آپ اس کا دقیق اس کا صحیح ترجمہ کرنا چاہیں تو اس کا ایک ہی لفظ گالی دے اور جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گالی دی ہے اور ان کو بددعا دی ہے ولیسے ہوا اہلا لیتا دی اور وہ شخص اس کا اہل نہیں ہے اس کے لئے باعث ہے پاکیو عجو رحمت ہوئی ترجمہ میں خیانت دیکھ اللہ ما وحید الزمان ترجمہ کیا ہے تو اس نے خیانت کیا مطالق اس نے چھپائیں ہیں چوری کیا ہیں دیکھیں باب کیا تھا لعنت کی ہے سب کی ہے بدعا دی ہے نا اس نے کیا تھا جس پر باب جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی اور وہ لعنت کے لائق نت لائق نتا تو اس پر رحمت ہوئی اس میں صرف لعنت نہیں ہے اس میں سب بھی ہے شتم بھی ہے سب یعنی شتم یعنی گالی دین وہ بھی ہے اور بدعا بھی ہے تو آپ نے ان کو پوری باب کا اس باب کے انوان کا آپ نے آدھا حصہ تو ہڑک لی کیونکہ اس میں کفرانیز کلمات تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ عمری علماء کا ایک سٹریٹیجی ہے میرے معسز ناظرین اس کو یاد رکھیں عمری جو مذہب ہے اس کا دفاع کرنا اس کی پریچنگ کرنا اس کی تبلیغ کرنا اس کو جیسٹیفائی کرنا اس صرف دو صورتوں میں ممكن دو ہتھیار ہیں ان کے پاس ایک ہتھیار ہے جوٹ بولنا دو ذاتیات